بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ صبحی حکومت وفاقی حکومت پر بھی سبقت لے گی تنخواہ اور پینشن میں بڑا اضافہ سندھ حکومت نے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے بائیس خرب چوالیس عرب کا بجٹ پیش کر دیا ہے جس میں سنتیس عرب اناسی کروڑ روپے خسارہ ہے تنخواہوں میں پینتیس فیصد تک اور پینشن میں سترہ شارعہ پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک پینتیس فیصد اور گریڈ سترہ سے اوپر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ کم از کم حجرت تینتیس زار سات سو پچاس روپے کرنے کی تجویز ہے ترکیاتی پروگرام کے لیے چار سو دس عرب روپے تعلیم کے لیے تین سو تریپن ارب روپے صحت کے لیے دو سو چودہ ارب روپے امن و امان کے لیے ایک سو ساٹھ ارب روپے کراچی کے میگا پروجیکس کے لیے ساڑھے بارہ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجٹ میں صوبے کو وفاق سے ایک ہزار تین سو تریپن اشاریہ دو سو ستائیس ارب روپے کی منتقلی کا حدف رکھا گیا ہے ہیدر آباد اور لڑکانہ میوسپل کارپریشن کی گرانٹ کو تیس میلین سے بڑھا کر پینتالیس میلین روپے کر دیا گیا ہے کراچی میٹروپولیٹن خصوصی گرانٹ کو چھ سو میلین روپے سے بڑھا کر چھ سو پجاس میلین روپے کیا گیا ہے بجٹ میں لوکل بارڈیس کے لیے اٹھاسی ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بڑے حجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ریپیڈ فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے تین ہزار چار سو چالیس اہلکار برتی کیے جائیں گے اسی طرح محکمہ تعلیم دو ہزار پائنسو بیاسی اسامیاں پیدا کی جائیں گی صوبائی بجٹ میں سود کی ادائی کی کے لیے چانویں ارب روپے مختص کیے گئے ہیں موسیقی